احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنگ احد کا قصہ مکمل ہوا آگے دیکھتے ہیں کہ ابن عساق کا بیان ہے کہ ابو صوفیان اور اس کے رفقہ واپس ہونے لگے تو ابو صوفیان نے کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے اب یہ ہمارے اور تمہارے درمیان تیہ ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا قوم یعنی مشرقین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو مدینہ کا ارادہ ہے پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر انہوں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میں مدینہ جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں کر رکھے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہیں اور مکہ کا رخ کر چکے ہیں قریس کی واپسے کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوچ خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے حضرت زید من ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہود کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ سعید بن عربی کو تلاش کرو اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو حضرت زید کہتے ہیں میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو آخری سانسیں لے رہے تھے انہیں نیزے تلوار اور تیر کے ستر سے زیادہ زخم آئے تھے میں نے کہا اے ساد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے اور دریافت فرمایا ہے کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھیلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لئے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گی لوگوں نے زخمیوں میں اس سیرم رضی اللہ عنہ کو بھی پایا جن کا نام عمر بن ثابت تھا ان میں تھوڑی سی رمک باقی تھی اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے اس لئے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ اس سیرم کیسے آیا ہے اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا چنانچہ ان سے پوچھا گیا تمہیں یہاں کیا چیز لائی قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت انہوں نے کہا اسلام کی رغبت در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے ابو ریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حالانکہ اس نے اللہ کے لئے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑی تھی کیونکہ وہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کے وقت میں داخل ہی نہ ہوئے تھے کہ شہید ہو گئے انہی زخمیوں میں کزمان بھی ملا اس نے اس جنگ میں خوب خوب دادے شجاعت دی تھی اور تنہا ساتھ یا آتھ مشرقین کو تہتیق کیا تھا اور جب ملا تو زخموں سے چور تھا لوگ اسے اٹھا کر بنو زفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اس کو خوشخبری سنائی کہنے لگا واللہ میری جنگ تمہیز اپنی قوم کے ناموس کے لئے تھی اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو خود ہی مار کر خودکشی کر لی ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا گیا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہیں اس کے بالکل برعکس مقتولین میں بنو سالبہ کا ایک یہودی تھا اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے بعدر پر ڈرا رہے تھے اپنی قوم سے کہا اے جماعت یہود خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم پر فرض ہے یہود نے کہا مگر آج ہفتے کا دن ہے اس نے کہا تمہارے لئے کوئی ہفتہ نہیں پھر اس نے اپنی تلوار لی ساز و سامان اٹھایا اور بولا اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں وہ جو چاہیں گے کریں گے اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھٹتے مارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین یہودی تھا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہدہ کا معاینہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہرہا ہوگا رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شہدہ کو مدینہ منتقل کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں نیز شہدہ کے ہتھیار اور پوستین کے لپاس اتار لیے جائیں پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر رہے تھے اور دو دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں کٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لہد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر بن حرام اور عمر رضی اللہ عنہ بن جموح ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی حضرت حنجلہ رضی اللہ عنہ کی لاش غائب تھی تلاش کے بعد ایک جگہ ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں پھر ان کی بیوی سے معاملہ پوچھا گیا ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتایا اور یہی سے ان کا نام حضرت حنجلہ کا نام غسل الملائکہ پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمین ہوئے آپ کی پھپی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں مگر حضرت صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ کیا ہوا ہے لیکن یہ اللہ کی رام ہے اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں انہیں دیکھا ان کے لیے دعا کی انہا اللہ پڑی اور اللہ سے مغفرت مانگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہیں حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سیوا کوئی کفن نہ مل سکا یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا بلاخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر اس خرق غاز ڈال دی گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کفن آیا گیا حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے پاؤں ڈھاکے جاتے تو سر کھل جاتا ان کی یہی کیفیت حضرت خباب نے ابھی بیان کی ہے اور اتنا مزید اضافہ فرمایا ہے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر اس خرق غاز ڈال دو امام احمد رحمہ اللہ کی روایت ہے اہت کے روز جب مشرقین واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا برابر ہو جاؤ ذرا میں اپنے رب عز و جل کی سنا کروں اس حکم پر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفے باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا اے اللہ تیرے ہی لئے ساری حمد ہے اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں رحمتیں اور فضل اور رزق پھیلا دے اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے نہ ختم ہو اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنماں بنا دے اور کفر فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے رکھتے ہیں اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی یا الہ الحق سبحان اللہ اسی دعا کے ساتھ ہم آج کا سبق مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ نیکسٹ اپیسوڈ میں حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ